پہلے اندر سے فائرنگ ہوئی تھی اور ہماری وزارت داخلہ بھی سونے کی سمگلنگ کا اینگل دینے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو ہمیں اور آپ کو بیوکو برانے کی بات ہے میں اس سے بڑا الیکیشن لگا رہا ہوں اسیسینیشن پہلے ہوا ہے بعد میں گاڑی میں بٹھایا گیا ہے ارسل شریف کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے وہ لاش گرفتار کر لی انہوں نے ایک تو کینیا کی پولس پھرتیاں دکھا رہی ہے ارسل شریف صاحب کے کیس کے اندر ان کی شہادت کے بعد اب انہوں نے ایک نیا ٹویسٹ اس میں ڈال دیا ہے کہ پہلے اندر سے فائرنگ ہوئی تھی اور ہماری وزارت داخلہ بھی سونے کی سمگلنگ کا اینگل دینے کی کوشش کر رہی ہے آپ بطور ماہر قانون اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں جمیل بھائی دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کی اندر آپ کو پتا ہے کہ ارسل شریف کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے تو وہ لاش گرفتار کر لی انہوں نے آپ نے دیکھا نہیں وہ لاش گرفتار تھی وہ گرفتار کر کے پاکستان میں لائے اور اسی طرح دیکھ کر وہ لے کے کہ آپ کیا رہ گیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی کس پہ اعتبار کر رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں نوٹیفکیشن پڑا ہوا ہے جو انکوائری کمیشن اب کون لوگ بنایا ہیں سارے کے سارے اس میں ٹھیک آئی ہے صحیح کا بندہ آپ نے نکال دیا باقی کون لوگ ہے سارے باقی تو ہی نہیں کہ چمچے کٹچے ہیں سارے جو بیٹھ کے ان کو پروٹیکٹ کریں گے پہلنی دفعہ یہ ننگا ہونے ہیں ان لوگوں نے اگر یہ اتنا شوق ہے نا ان کو یعنی انکوائری کمیشن کیا کھیل دے ہیں ہمارے ساتھ کیا انکوائری کمیشن کھیل دے ہیں انکوائری کمیشن کی حیثیت کیا ہے آج تک یہ کیا کر لیے ہیں مارل ٹاؤن کے حوالے سے اگر آپ آ جائیں اگر اس کمیشن کے اس طرد کے کمیشن کی حات تک کتنے کمیشن ہے جس کی ریپورٹیں ساری سامنے آگئی ہوئی ہیں ایک ایف آئی آر تو درج نہیں کر سکے پاکستان کے اندر قانون پتا نہیں ہے شاید ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس اٹھا کر دے کے فور ایف آئی آر درج ہوئی تھی کیوں ایف آئی آر درج نہیں کی ابھی تک پاکستان کے اندر چھوڑ دیں کوئی نامالوم اپرات کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو لکھ لے کی میرٹ پہ کام کر رہا ہے پا یا درج ہوئی چاہیے تھی نمبر وال نمبر دو اس کو ریجیکٹ کر کے اس انکوائی کمیشن کو یہ ایک ہے انکوائی کمیشن کرے گا ہم وہ پنجابی گندے گونگلو دے مٹی چاڑی جانی یہ وہ لوگ ہاں یہ سونے کس مغلی پوری کر دیں گے یہ میں بتا دوں آپ کو اچھا کر کون رہا ہے کر رہا ہے انٹری دیویجن کون رہا ہے انٹری دیویجن میں رانہ سناولہ جس پہ اتنے سخت کیسز ہیں وہ ایک کرمینل بیٹھ کر یہ کام کرے گا میرٹ پہ کچھ نہیں ہونا اس حوالے سے میں بتا دوں آپ کو یہ بیسے یہ بیسے ٹائمینگ بیٹھ کے عوام کو بیپ کو بنا رہے ہیں اس میں ڈیمانڈ کیا ہے پہلی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے ایف آئی آر ریجسٹریشن ایف آئی آر نہ نام ڈالیں میسے تو اصولی طور پر اس ملکہ وزیراعظم بنتا ہے وزیر داخلہ بنتا ہے اس کے اندر مجھے انکوائری ہوگی خفارے ہوگا یہ نا کیا سب پرشانی کیا بات ہے درنا یو ایس بات کا اور دوسرا ہے جو ڈیشل کمیشن جو ڈیشل کمیشن جو ڈیشل کمیشن انٹر دی کمیشن آف انکوائری ایکٹ یہ کوٹ کے اندر خود جا کے گورنمنٹ کہہ جی آپ جو ڈیشل کمیشن منائے تو ابھی جس کمیشن کا اعلان ہوا ہے وہ جو ڈیشل کمیشن نہیں ہے تو سر نہیں نا یہی تو دیکھے نا یہی تو تکلیف کی بات ہے اور اس انکوائری کمیشن کی کوئی ایسے اور دوسرا ٹی او آر حکومت تیہ کرے گی جس کے ہاتھ پہ جس کے دھخون پہ جس کے کپڑوں پہ خون کے تبعی ہیں وہ تیہ کرے گی ٹی او آر جو بھائی یہ وہ ٹی او آر ہے جو قوم تیہ کرے گی عبام تیہ کرے گی اس پہ بیٹھ کر کام ہوگا جو ڈیشل کمیشن تیسرا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ بھی بڑا ہاف آرڈلی کی ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہمارے ہاں کیا ریپورٹس ہوتی ہیں حضر صدیق صاحب میں خود اس سارے معاملے کو بھگت کے آیا ہوں میں جب پیمز آسپٹل میں میڈیکل کرانے کے لیے جاتا تھا میں رو رو کے تھک جاتا تھا کہ مجھے یہ ٹارچر کیا گیا ہے تو آگے کہتی تھی اللہ وائٹلز نورمل ڈاکٹر یہ تو حالت ہے یہاں پہ کیا آپ ون ٹوئنٹی بائی ایٹی بی پی ہے آپ کا بغیر دیکھے ہوئے یہ تو اس ملک کے اندر ہوتا ہے کونسی ریپورٹ کی بات ہے جمیل بھائی میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے سے آپ اندازہ لگائیں اس ملک کا وہ وزیری عظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کال پڑھ لے دجلہ کے کنارے اور یہ آپ اندازہ لگائیں خود آ رہا اپنا تقریب میں بارہ اور پاکستانیاں بیسی نے کیا کیا وہاں پر کچھ نہیں کیا وہاں کے کینیا کے لوگوں سے پاتے ہوئی ہیں دوست و حباب سے انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا انہوں نے بلکہ بلکہ کیا کرتے ہیں مٹی ڈالتے رہے ہیں اور یعنی تین چار چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے ثابت کر دیا گاڑی وہ نہیں تھی دونوں کے میک فرحل ایلیدہ تھے وہ بچہ جس کے اغواہ کا کیا تھا بچہ برامد ہو چکا ہوا تھا ابھی تو بات اگلی بڑی خطر مہا ہے اندر اندر سے فائرنگ ہوئی ہوگی تو اس کا کوئی تو وہ نکلا ہوگا نا 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 جمیل صاحب یہ نہیں ہے یہ تو ہمیں اور آپ کو بے بکو بنانے کی بات ہے میں اس سے بڑا الگیشن لگا رہا ہوں اسیسی نیشن پہلے ہوا ہے بعد میں گاڑی میں بٹھایا گیا ہے جس ایرے میں جا کر ہوا ہے یہ ذہن میں رکھی ہے یہ بات نہیں ہے نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ وہاں سے موقع سے گائبی ہو گیا وہ کہاں گیا کسی کو پتا نہیں نو بڈی نوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی